لیکن یہ کہ ان چیزوں کے اندر اللہ کے اس لیے ایک فرمایا گیا ہے یہ سورہ عراف میں وَسِعَتْ رَحْمَتِ كُلَّ شَيْءٍ میری رحمت یہ ہے وہ ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے اور ایک حدیث قدسی میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے سبقت رحمتی علا غزبی یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے والا بھی ہے شدید العقاب بھی ہے منتقم بھی ہے لیکن غفور بھی ہے رحیم بھی ہے اور غفوری شان بالاتر ہے اس کی سزا والی شان سے لیکن یہ کہ بارہ وہ ہے بدلہ دینے والا ہے سزا دینے والا ہے آخر جہنم کس کے لیے بنائی ہے یہ سارا معاملہ حساب کتاب کس لیے ہو رہا ہے یہ برابر جو درج ہو رہے ہیں کہ رامن قاتبین جو لکھ رہے ہیں کہے کے لیے لکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ہوگا حساب کتاب ہوگا جذا بلے گی ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت خالی ہے وہ رحمت خدا بہانہ جوئی بہانہ رحمت خدا مجھے تو بہانہ چاہتی ہے رحمت کا اور ایک اور اس کا مفہول لیا گیا ہے بہا نہ جوئی بہا اس کی قیمت اللہ کی رحمت جو ہے وہ اپنی قیمت نہیں چاہتی بہا نہ جوئی اس اعتبار سے یہ جو ہے منطق پر بالا تر ہے اللہ کی رحمت اس لیے قرآن مجید میں چار جگہ آیا ہے وہ ارحم الراحمین وہ تمام رحم کرنے والا اور اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے حضور نے ایک لفع صحابہ کو بتایا سوچو تم کوئی ماں کبھی چاہے گی کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو اللہ کی یہ مخلوق ہے اللہ تو نہیں چاہتی قرآن مجید میں آیا بھی ہے ما یفر اللہ بے عذابکم اللہ کو کیا لے دا ہے تمہیں عذاب دے کر ان شکر تم اگر تم اللہ کے شکر اگزار بندے والوں تو اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں کچھ لوگوں کو پشند ہوتا ہے دوسروں کو عذیت دینا وہ دوسروں کو عذیت دے کر خوش ہوتے ہیں فَاللَحْمْ اَعَذَا اللَّحْ مَعَذَا اللَّحْمْ اَعْزَا اللَّحْمْ اَعْذَا اللَّحْمْ اَعْاَذَا الل هنا تو رحمتِ خدا بندی بہانہ نیجوید وہ تو بہانہ چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات ہو بنیاد ہو تو رحمت آ جائے گی